میرا نام سباز چندر ویج ہے میں برامہ ڈھبا کا انر ہوں یہ ڈھبا ہمارا سو سال سے زیادہ پرانا ہے یہ ہمارے گرینڈ فادر شریف دیوان چند ویجی نے شروع کیا تھا اس کے بعد میرے فادر صاحب شریف جگنات ویجی نے کیا انہوں نے اس کو سکسٹی ٹوئیئرز تک کیا اور اس کے بعد میں اپنی ایک گریجوشن کر کے لائن میں آگئے اور اس میں خوب منت کی لوگوں کا بہت پیار ملا ہمارا نام ورڈ فیمس ہو گیا جس میں ہمارا فوڈ تھالی بھی ہے اور کئی چیزیں جو ساری ہی جو بھی آتا ہے باہر سے اس کو پسند کرتا ہے ایٹس ڈی بیس فوڈ ویڈ ویڈ کن اسو ہائی جینکلی بناتے ہیں اور چھت دیسی گھی میں بنتا ہے سالو گائیز کیسی آب صاحب آج ہم آپ کو بڑی ہی ترڈریشنل تھالی کھلانے لائے ہیں برامہ کے ڈابے پر جو کی ورڈ فیمس ڈابا ہے اور یہ بلکل گولڈن ایمل کے پاس ہے اور کافی جے فیمس ہے اپنے امری سہر میں ہی نہیں پنجاب میں ہی نہیں جب ورڈ میں ہی فیمس ہے جے ڈابے کے بلکل سامنے گائیز ہی ریچرڈ سٹریٹ ہے جو بلکل گولڈن ایمل سے آپ ادھر کو آئیں گے کپڑا مارکٹی کی طرف تو یہ بلکل اپیٹر ان کی یہ اپنا برامہ کا ڈابہ ان کا ہے تو چلیے ہم اپنے ڈابے کے اونر سے بات کرتے ہیں یہ کب سے ڈابہ چلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ اور کیا کیا یہ بناتے ہیں سو گائز ہمارے ساتھ ہیں اپنے برامہ ڈابہ کے اونر اپنے شری شباہ چندر وجی تو سب سے پہلے ہم ان سے بات کرتے ہیں تو نوستے سر جی نوشکار تو سر آپ اپنے ڈابے کے بارے میں بتائیے بھی کب سے یہ شروع ہوا یہ ہمارا ڈابہ انیس سو بارہ میں شروع ہوا تھا ہمارے گرینڈ فادر شری دیوان وہ انہوں چندوے نے شروع شروع ہوا تھا اس کے بعد میرے فادر نے ان کو انیس سو تین سبزیں رہتی ہیں دہی بوندی رہتا ہے شاول ہوتا ہے شیلیڈ ہوتا ہے پپڑ ہوتا ہے اور ساسمل اچھا پرانٹا یا بٹر نان اور اس کے علاوہ تھالی کے علاوہ بھی ہم سب بناتے ہیں جو آدمی اپنے ساب سے آرٹر دے کے لے سکتا ہے اپنے ساب سے آرٹر دے کے لے سکتا ہے تو سو گائز کافی ان کا فیمس ہے میں یہ نہیں کہوں گا یہ امری سر یا پنجاب میں فیمس ہے یہ سارے ورڈ میں ان کا براما کے نام جو ڈابا ہے ان کا فیمس ہے اور بلکل یہ گولڈر ایمبر کے پاس میں ہی ہے انہوں نے ابھی اور بھی کچھ برانچے سے اپنی اپنی کیا ہے میں اس کے بارے میں ان سے پوچھتا ہوں تو سر کچھ آپ کی جو برانچے اس سے آدھر چل رہی ہیں ان کے بارے میں آئی اڈریس بتائیے کہاں تار میں آپ کی برانچے ہیں ایک مال آف امرسکر کے اندر ہے اور ایک سیٹی سینٹر میں ہے اور ایک رنجیت ہے اور یہ ہماری مین جو جہاں سے ہمارے بسول کو نہیں شروع کیا تھا ساتھ میں جو پی این بی بینک ہے وہ ہے نا آپ کے ساتھ وہ کافی ایزی ہے آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی آپ کسی سے بھی پھوچھ سکتے ہو کہ براما کے ڈابے جانا ہے تو بلکل جو آپ کو ہیدھر ٹون آن میں لے آئے گا تو سر ہم آپ کو روکیس کرتے ہیں کہ آپ جو ہمیں برائٹی تھالی میں دینے والے وہ آپ کچھ دکھائیے جو ہمارا لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ ہے وہ بلکل نیٹ ڈ کلین ہے اور سمیں کے ساتھ ہم دیرے دیرے بدلاب کرتے رہے ہیں جو لوگوں کو آگے کمفرٹ دے اور اس میں وینٹیلیشن پروپر ہے اور گرمیوں میں ائر کنڈیشننگ کی صوبہ ہے لائٹنگ پروپر ہے ہائیجینک طریق سے سب ویٹر وغیرہ کام کرتے ہیں اور ہر چیز کو پروپر طریقے سے ہم سلائی کرتے ہیں سوگائیز دیکھئے آپ نے ایم بی ایس دیکھا کتنا خوبصورت ایم بی ایس تھا تو ہم اب چلیں گے سر کی کچن میں اور دیکھیں بھی کیسے سارا پروپیشن کرتے ہیں ان کی جو ماں کی دال اتنی فیمس ہیں لچہ پرانٹا ان کا فیمس ہے اور ان کی پنجابی تھالی فیمس ہے تو چلیے چلیے سر ہم اب کچن میں دیکھتے ہیں تو وائز یہ ہے ان کی ورڈ فیمس ماں کی دال جسے اوڑت کی یا کالی دال بھی بولتے ہیں تو سر اس کی بارے میں کچھ بتائیے کب سے آپ پروپریشن شروع کرتے ہیں اور کب تک بھی ریڈی ہو جاتی ہے یہ صبح چھے بجے پروسل شروع ہوتا ہے اور یہ اٹھ سے دس گھنٹے لگتے ہیں اس کو بنا کرتے ہیں اٹھ سے دس گھنٹے لگتے ہیں اس کے بعد یہ فینش ہوتی ہے لوگوں کو سرف کرنے کے لئے ہم سلو کوکنگ کرتے ہیں سلو کوکنگ کرنے کا مطلب ہے کم سیکھ کے اوپر سمان بنانا اس سے ہوتا کہ اس کی نوٹریشن ویلیو وہ ڈیمیج نہیں ہوتی وہ ایسے ہی رہتی ہے اس لئے اس کو سلو کوکنگ کرتے ہیں کوئی بھی چیز بناتے ہیں سلو کوکنگ بھی کرتے ہیں یہ بھی ہماری تھالی میں ہی ایک ڈیش ہوگی تو اس کا بھی ہم آپ کو جائکہ بتائیں گے بھی کیسا اس کا جائکہ ہے تو مجھے تو ابھی سہی اتنی خوشبو آ رہی ان کی کچن میں جب میں آیا نا تو اتنی مجھے لاجوا خوشبو آئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا دیسی کی کہ مجھے بہت زیادہ خوشبو آئی جہاں پر تو چلیے ہم اب تھوڑا سا ان کی اور بھی بریٹی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ بینگن کا بڑھتا ہے جو ہمارا یہاں کا بہت فیمس ہے ایسا بڑھتا کہیں بھی نہیں یہ بینگن کا بڑھتا بنایا ہوئے نا کیا بات ہے یہ خوشبو ہی بہت بڑی آرہی ہے اور ٹماٹر کا بغیرہ تکھڑکا پورا لگا ہوا ہے اور ساتھ میں سر یہ کیا اور یہ ملائی کوفتا ہے اچھا یہ ملائی کوفتا ہے یہ ملائی کوفتا ہے یہ دیشہ یہ بھی کافی فیمس ہے آپ کی نا اور یہ شاہی پنیر ہے یہ شاہی پنیر ہے یہ جو تھالی کے اندر پنیر کی سبجی دیتے ہیں سو دوستو شاہی پنیر کا تو ہر کوئی دیمانہ ہوتا ہے اور ساتھ میں سر یہ ہے چنہ کیا بات ہے چنہ اس کا آپ رنگت دیکھئے چنے کے رنگت دیکھئے بلکل نورمل سی بلکل سیمپل سی ہے بٹ کھانے میں اتنی ٹیسٹی ہوگی سر بتا رہے تھے تو سر یہ اس کو بنانے یہ امرسلی ٹچ دیا ہوئے اپنے سو کافی اچھا ہے تو چلیے اب ہم سر سے بولیں گے ہمارے لئے آپ جو پنجابی تھالی اپنی فیمس تھالی ہے ریڈی کر دیجئے جو ہم اپنے دوستوں کو ٹیسٹ کر کے بتائیں کیسا ٹیسٹ سو دوستو فائنلی ہماری ریڈی کر دی انہوں نے پنجابی اپنی فیمس تھالی تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بھی کیا کہ انہوں نے مجھے ورائٹی دیا اس میں اور کافی بڑیا لگ رہی ہے دیکھنے میں تو سب سے پہلے تو دیکھئے انہوں نے ہمیں جو اپنی فیمس جو ورڈ فیمس جو ہے جسے پنجاب میں ماں کی ڈال کچھ لوگ اس کو کالی ڈال اور اڈرڈ کی ڈال جو بنی ہوتی ہے وہ ہمیں دیئے اور ساتھ میں میں انہوں نے دیا ہے یہ اپنا جو اس کو شاہی پنیر اس کا نام دیا ہے انہوں نے کافی بڑیا لگ رہا ہے اور ساتھ میں انہوں نے دیا اپنے ہمارساری ٹچ والے یہ چنے یعنی کی مسالہ چنے اس کو بولتے ہیں اور یہ ہے ساتھ میں اپنا دہی بھوندی اور جیرا رائس ہے ساتھ میں انہوں نے سیلڈ دیا ہے اور ایک پاپڑ اور یہ انہوں نے اپنا جو امارساری لکچہ پرانٹھا وہ دیا ہے تو کافی بڑیا لگ رہا ہے اور اس کی میں آپ کو کوسٹ بتاؤں تو یہ اس کی کوسٹ دو سو پیسٹ روپیس ہے تو بہت بڑیا میل ہے مطلب اور یہ تو ورڈ فیمس تو ہے یہ ڈابا اور ساتھ میں ہم نے آپ کو ٹیسٹ کرانے کے لیے ساتھ میں ہم نے جو فیمس سامری سر کی فرنی لی ہے ان کے جو گلاب جا بھی کافی فیمس وہ اپنے انکل جی بھو رہے تھے بھی کافی فیمس ہے آپ یوں ٹرائی کرنا تو دیکھنے میں ہی کافی صوف لگ رہے ہیں بڑیا طریقے سے بنائے انہوں نے اور ساتھ میں ان کی جو شاہی جو کھیر ہے وہ ہم نے لی ہے تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں ان کا کیسا اس کا ٹیسٹ ہے تو پہلے ہمیں ڈال کا میں آپ کو بائٹ لیتا ہوں ڈال کیسی ہے سو گوڈ دیسی گی کا پورا فلیور ہے میں آپ کو بولا تھا پہلے بھی بھی جب میں ان کی کچن میں گیا تو دیسی گی کی مجھے فریکنس آرومہ مجھے آتا رہا تو واقع میں ہی پیور دیسی گی میں یہ سارا آپ بناتے ہیں اور ڈال بلکل گلی ہوئی ہے کوئی مظل کھڑا دانا نہیں ہے اس میں اور یہ ہے ان کا شاہی پنیر میں شاہی پنیر بھی آپ کو بتاتا ہوں بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے کاجو کا فلیور ہے مجھے میرے خیال میں اس میں کاجو کی جو پیسٹ ہے اور یوز کی کی ہے اور یہ ہے ساتھ میں امرساری چنے ہیں امرساری چنے بھی آپ کو بتاتا ہوں میں لا جواب بہت بڑی ہے ساتھ میں انہوں نے دھائیں بھوندی بھی دی ہوئی ہے کافی تک جو چنے ہیں بلکل میلٹ ہوئے ہیں گلا ہوا ہے دانا کوئی وہ نہیں ہے کھڑا کھڑا دانا نہیں ہے تو یہ ہے دھائیں اور بھوندی یعنی کہ رائتہ ان کا بہت بڑی ہے سوگائی سمپل رائتہ جیسے گھر میں آپ ڈالتے ہیں کالی ملچو وغیرہ تھوڑا سا چاڑھ مسالہ وغیرہ اس میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے تو ساتھ میں دیا ہے پاپڑ جو رائس تو چلیے میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں بائٹ لے کے دال کے ساتھ جو ان کی فیمز ہے کافی لیئر ہے اس میں پرانٹھے میں تو تو یہ میں بائٹ لے جاتا ہوں یہ ڈال کی مجھے لگے ہی میں نے امرسر کی فیمز ماں کی ڈال بہت ہی بڑی ہے ملچا پرانٹھا کے ساتھ فلیور ہی بڑھ گیا بہت ہی بڑی ہے دوستو بہت ہی بڑی ہے اب میں بائٹ لیتا ہوں جو ان کی شاہی پنیر کے ساتھ کافی سوفٹ ہے پرانٹھا لچھے اس کے نکل رہے ہیں پکڑتے ہی ٹوٹ جائے یہ دیکھئے یہ میں نے لگایا ان کا شاہی پنیر پنیر کے پیسز کافی ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں بڑت کافی ہیں وہ بہت ہے سال میں نے پاپڑ دیا ہے بہت ہی بلکل پنجابی کھانا ہے دوستو گائز آپ کبھی بھی امن سارا آئے نا ہے تو بھائی آر برامہ کے ڈاب آور جو رونا لنچ لنچ کے لیے لنچ بھی کر سکتے ہو بری فاسٹ کس کچھ آئیٹم آلگ ہے اور ڈینر بھی کر سکتے ہو بہت بڑی آس ہوگا یہ ہے تندوری کلچا عمر ساری بھی دیتے ہیں کافی بریٹی جائے تو اب میں آپ کو تھوڑا سا میٹھا ٹرائے کر کے بتاتا ہوں میٹھا کا کیسا ہے ان کا تو یہ میں نے پہلے میں فرنی آپ کو عمر سار کی فرنی ہے یہ دیکھاتا ہوں کیسا ٹیسٹ ہے تو اس پہ انہوں نے چاندی کا ورک بغیرہ لگایا ہوا ہے یہ عمر سار میں بنتی ہے اور کہیں نہیں بہت بہت بڑی ہے میٹھا بلکل برابر ہے اور یہ چاول کے آٹے سے بنتی ہے بہت ہی اس کا اچھا فلیور ہے ہم نے سارا آئے تو یہ بھی آپ جو ٹرائے کر سکتے ہو میرے خیال میں جب گرمیوں میں سمر میں ہی زیادہ ملتی ہے سردیوں میں کچھ ٹائم کے لیے اس کو بنانا بند کر دیتے ہے اب میں آپ کو گلاب جا منو بتاتا ہوں کیا بات ہے خوشبو بہت بڑی آرہی ہے دوست کو گلاب جا منو بھی کافی سوفٹ ہے کاف کافی سپونچی ہے بہت ہی بڑی ہے ملکل جو سوفٹ ہے اندر کھویا کافی انہوں نے اندر سے میلٹ ہو آیا خوک ہویا تو بڑیا ہے اب تھوڑا ایک بائٹ میں ان کی کھیر کی لیتا ہوں یہ دیکھئے انہوں نے کھیر رکھی ہے گانش کیا ہے بادام وغیرہ سے تو ملائی وغیرہ اوپر آئی ہوئی ہے ٹھنڈی ہے کافی بہت بڑی ہے اچھا فلیور ہے کسر کا مجھے فلیور ہے کسر اس میں انہوں نے ڈیوز کیا ہوا ہے سو گائز آپ آئیے امر سر اور برامہ کے ڈابا پہ جرور ویزٹ کیجئے اور اس میری ویڈیو کو آپ جادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے اور میرے اس چینل کو آپ جرور سسکرائب کیجئے موسیقی